برازم افریقہ میں تاریخ اہمیت کا حامل دریائے نیل دنیا کا سب سے لمبا دریائے ہے جس کی توالت 6670 کلومیٹر ہے اس دریائے سے مصر سمیت افریقہ کے گیارہ ممالک سے راب ہوتے ہیں آج بھی اس کے پانی سے افریقہ کی 40 کروڑ آبادی استفادہ حاصل کرتی ہے یہ دریائے افریقہ کی سب سے بڑی جیل وکٹوریا سے نکلتا ہے اور سوڈان سے ہوتا ہوا مصر کی سرزمین کی پیاس بجھاتا ہے مصر میں بھی اس کا سفر خاصا توئیل ہے آہرہ شہر کو سراب کرنے کے بعد یہ دریائے مختلف شاخوں میں تقسیم ہو کر سکن دریائے کے مقام پر بہرہ رون میں چلا جاتا ہے افریقہ میں انسانی تہذیر و تمدن کا آغاز اسی دریائے کے کناروں پر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر بن علاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومین بادشاہ کو شکست دے کر مصر کو باقادہ اسلامی خلافت کا حصہ بنا دیا اور آپ مصر کے پہلے گورنر نامزد ہوئے چونکہ مصر کی زیادہ تر آبادی کا ذریعہ معاش کاشت کاری تھا فتح مصر کے پہلے سال ایک عجیب اور غریب واقعہ پیش آیا اس سال ایچانک دریائے نیل کا پانی خوشک ہو گیا اور گھلا نہ ہونے کی وجہ سے پورے مصر میں قہد کی صورتحال پیدا ہو گئی ایسی صورتحال میں مقامی لوگ کسی حسین اور جمیل دوشیزہ کو قربان کر کے دریائے کی بھیمت چڑھایا کرتے تھے یہ ان کی قدیم رسم تھی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ایسا کرنے سے دریائے کی روانی دوبارہ جاری ہو جاتی ہے اس سال حضرت عمر بن العاص نے انہیں ایسا کرنے سے سختی سے منع فرما دیا اور خط لکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری صورتحال سے آگاہ فرمایا جواب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ بھیجا کہ اسلام میں ان جہلانہ اور فرصودہ رسومات کی کوئی گنجائش نہیں آپ نے نیل مصر کے نام ایک خط لکھا جس کی ابوارت تاریخ اہمیت کی حامل ہے اس خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یہ خط اللہ کے بند عمر بن خطاب کی طرف سے نیل مصر کے نام ہے اگر تو اپنے کام سے جاری ہے تو مجھے تو اس سے کوئی سروکار نہیں اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو ہمیشہ جاری رہنا جیسے ہی اس خط کو دریائے نیل میں ڈالا گیا دریائے نیل کا پانی بڑھنا شروع ہو گیا اور خوشک سالی زرخیزی میں تبدیل ہونے لگی تاریخ گواہ ہے اس دن سے آج تک یہ دریائے دوبارہ کبھی خوشک نہیں ہوا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے میرے اس چینل بیسٹ آف لائف کو سبسکرائب بھی ضرور کریں بہت بہت شکریہ